دیرہ غازی خان میں پاکسن تحریک انصاف کے سیٹی نائب صدر راشد بخاری پر قاتلانہ حملے کی سی سی ٹی وی فوٹی روحی نے مسئول کر ہو گئی فوٹیش میں راشد بخاری پر حملہ کرنے بارے کو واقعی دیکھا جا سکتا ہے یاد رہے کہ دو جنوری کو راشد بخاری کو نامعلوم ملجم نے فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا فائرنگ سے راشد بخاری زخمی ہوئے چار روز تک موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد گزشتہ روز دم توڑ گئے تھے اس افسوسناک واقعے کی آپ کو بتائیں کہ سی سی ٹی وی فوٹی سامنے آ چکی ہے دیرہ غازی خان میں پیٹی آئی کے سی ٹی نائب صدر راشد بخاری پر قاتلانہ حملے کی سی سی ٹی وی فوٹی روحی نے حاصل کر لی فوٹیش میں راشد بخاری پر حملہ کرنے والے کو واسے دیکھا جا سکتا ہے یاد رہے دو جنوری دو ہزار انیس کو راشد بخاری کو نامعلوم ملجم نے فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا فائرنگ سے راشد بخاری زخمی ہوئے تھے چار روز تک موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے اس واقعے کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ فائرنگ کے واقعے کے بعد جو پاکساند احریک انصاف کے سی ٹی نائب صدر راشد بخاری اسپتال میں زندگی اور موت سے لڑتے رہے اور اس کے حوالے سے ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے ان کی بھرپور ان کو میڈیکلی ان کو تمام سہولیات پراہم کی گئیں لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اسی پر آشیر اشفاق سے بات کریں گے آشیر فوٹیج میں واسط اور پر دیکھا جا سکتا ہے پولیس کی جانب سے کیا کاربائی ابھی تک کوئی کوئی پیش شفت ہو سکی ملجم کی گرفتاری کے لیے پاکستان تحریک امساف کے سیٹی نائف صدر راشد بخاری کو اس وقت اس کے ان کے اوپر حملہ کیا گیا جب وہ بلوک اے میں اپنی رہائش گاہ پر جا رہے تھے اپنے آفیس سے جس کی سی سی پیوی فوٹیج بھی ہے اب منظر اہم پر آ چکی ہے فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے حملہ اگر پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا جس نے راشد بخاری کے اوپر فائر کیا ہے ایک ہی فائر کیا ہے جو ان کے سر کے اوپر جا لگا ہے فائر لگنے کے بعد راشد بخاری جو ہے گلی میں ہی گر پڑے ہیں زمین کے اوپر گر پڑے ہیں جس کی فوٹیج جہاں وہ دیکھی جا سکتی ہے راشد بخاری جہاں فارش کی اوپر گرنے کے بعد سڑپنے لگے ہیں جبکہ حملہ آور نے حملہ کرنے کے بعد بقیدہ طور کے اوپر واپسی سڑپ کی طرف بھاگا ہے جس کی فوٹیج جہاں وہ بھی مندر اہام پر آ چکی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے حملہ آور پیچھے سے باگتا ہوا ہے اور سر کے اوپر فائر کیا ہے ایک ہی گولی ماری ہے حملہ آور نے ہڈ والی جو جردی ہے وہ پہنی ہویا ہے وہ زبطن کی ہویا ہے تاہم حملہ آور کی جانب سے ابھی تک کوئی شناک جواہ وہ نہیں ہوتا کی پولیس کی جانب سے حملہ آور کو گرفتار نہیں کیا جا سکا راشد بخاری کو دو جنوری کو جو ہے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے ان کو ٹیچنگ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا ٹیچنگ ہسپتال میں راشد بخاری کئی روز تک زیرے علاج رہے ہیں راشد بخاری وینٹی لیٹر کے اوپر موجود تھے جب سے گزشتہ روز زخموں کی تاغنال آتا ہے جبکہ اس واقعے کے اوپر پولیس کی دینک سے بھی اپیل کی گئی ہے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے پولیس نے یہی کہنا ہے سی سی پی کی فوٹیج کے اندر شہری جو ہے وہ حملہ آور کو پہچانے اور پولیس کو بقیادہ طور کے اوپر اطلاع دے پولیس کی جنب سے نمبر جو ہے وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں پولیس نے یہی کہنا ہے کہ حملہ آور کی ادلاع دینے والے کا نام جو ہے سیخہ راز میں رکھا جائے گا تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری جو ہے قاتلوں کی وہ عمل میں نہیں آسا جی ہم پولیس کی جنب سے بھی تفتیش جو ہے وہ کی جاری ہے مزید حقیق جو ہے وہ سامنے لائے جا رہے ہیں راشد بخاری کے اوپر حملہ کرنے والے کی شناف جو ہے ابھی تک نہیں ہو سکی اچھا آشدرہ یہ کہیے گا کہ یہ وقت کیا تھا اور مقام کیا تھا قائد جائے کوا کے والے سے کیا معلومات ملی یہ کوئی اینی شاہدین یا کسی نے جاتے ہوئے اس کو دیکھا آجی بالکل یہ رات کا وقت تھا راشد بخاری رات کے وقت اپنے آفیس سے اپنے گھر کی طرف بلوک اے میں روانہ ہوئے تھے بلوک اے کی نین گلی کے اندر ان کو فارنگ کر کے ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا ان کو شدید بلکنی کیا گیا تھا موقع کے اوپر جو لوگ موجود تھے حملہ آور کی جانب سے ان کو بھی پسٹل کے اوپر دھمکایا گیا کہ اگر وہ سامنے آئیں تو ان کو بھی مار گیا جائے گا حملہ آور بہ آسانی وہاں سے موٹسائیکل کے اوپر فرار ہونے میں سامیاب ہو چکا ہے تاہم پولیس کی جانب سے مزید جو تفتیش ہے وہ کی جاری ہے واقع کا مقدمہ تو اسی روز ہی درج کر لیا گیا تھا راشد بخاری کی بھائی کی مدعیت میں تاہم جو حملہ آور ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں اچھا عاشد رہی ہے کہ آپ بتا رہے کہ شاہدین کو اس ملزم کی جانب سے اس قاتل کی جانب سے درائے دھمکایا گیا وہ بظاہر اس کا حلیہ کیا بتاتے جو سی سی ٹی وی فوٹیش میں بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے خود اس انسکرو دیکھا جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ اس کا حلیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج بلکل اینی شاہد جو وہاں پر موجود تھے ان کے آفیس کا ہی سٹاپ تھا ان کے آفیس کے ہی بندے تھے ان کے یہی کہنا ہے کہ ایک لمبی کڑ آور شخص تھا جس نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے پیچھے سے بھاگتا ہوا گیا ہے جب وہ واپس روڑ کی طرف دیکھا گیا ہے تاہم حملہ آور کی جانب سے ان کے اوپر بھی پسٹل جو ہے وہ نشانہ لگائے ان کا یہی کہنا تھا کہ حملہ آور کی جانب سے ان کو بھی دھمکایا گیا کہ اگر وہ سامنے آئیں گے تو ان کو بھی مارا جائے گا ان کو اوپر بھی وہ فائرنگ کر دے گا جس کے اوپر پولیس کی جانب سے مزید جو انورسفیکشن ہے وہ کی جاری ہے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ شہری جو ہے اس کیسی تیوی پولیس کا موقع بھی آپ بتا رہے ہیں جو مقتول کے اہل خانہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے کوئی ذاتی رنجش ہے ان کا موقع سامنے ہے واسط اور پر اس سوال دے دیکھیں راشد بخاری جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سٹی نائب صدر تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے خوش اخلاق انسان تھے کسی کے ساتھ ان کی کوئی ایسی دشمنی جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی اہل خانہ کا بھی یہی کہنا ہے جسے وہ ملقات کرتے تھے جسے وہ ملتے تھے خوش اخلاق سے وہ انتہائی خوش اخلاقی سے ملتے تھے اور تمام جو لوگ ہیں وہ ان کے بہت ہی قریب تھے جو وہ بہت اچھے سی جانتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ راشد بخاری جو ہے ان کی کسی کے ساتھ نہ ہی کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ان کی کسی کے ساتھ کوئی رنجش تھی جس کی گناہ پر ان کو اٹیک کیا گیا ان کے اوپر حملہ کیا گیا تاہم پولیس کی جانب سے تمام اینگل سے جو ہے تفتیش کی جاری ہے تفتیش کا مرحلہ جاری ہے ابھی تک جو مقتول کے لبائکین ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی یا کسی قسم کی کوئی ذاتی رنجش نہیں اور پولیس اس حوالے سے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ابھی تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے بہت شکریہ شیراب کا